اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خٹک ملکی صورتحال بہت گمبیر حالات کا اس وقت سامنا کر رہی ہے اور یہ میں کوئی اپنا تجزیہ نہیں دے رہا زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انفورچنٹلی بہت زیادہ تلخ ہیں ایکسپریس ٹیبیون کی خبر ہے جناب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قومی اساسے فروخت کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب ہماری موٹر بے گر بھی ہے ہمارے ائرپورٹس گر بھی ہیں اور اس کے بدلے ہم نے کردے لیا ہے اور یہ سب نون لیگ کے دور میں ہوا ہے اس دفعہ بھی امپورٹیٹ گورنمنٹ کو بقاعدہ ایک مشن دے کے لیا گیا ہے اور یہ مشن کیا ہے سنیے جناب اسلام آباد in a desperate attempt to save the country from default through emergency sale of states assets to foreign countries the federal cabinet has approved an ordinance to bypass all the procedures for the process and also abolish regularity checks including the applicability of six relevant laws یہ میں نے آپ کو ایک ہیڈلائن سنائی ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جب states assets جو ہیں قومی اساسے بیچے جائیں گے وہ ان کو آپ challenge نہیں کر سکیں گے کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکیں گے کہ جناب ان کو روکا جائے اور یہ force کیا جائے گا سوبوں کو بھی کہ اگر بلوچستان میں کوئی oil and gas کی جو ہیں project چل رہے ہیں یا KPG میں چل رہے ہیں یا پنجاب کا کوئی قومی اساسہ ہے یا سندھ کا کوئی قومی اساسہ ہے تو federal government جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے جائے گی تو کوئی شخص بھی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا یہ جناب یہی لوگ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس ملک کو انہوں نے تین مہینے چار مہینے میں اس نہج پہ پہنچا دیئے جس کے GDP growth 6% پہ پہنچ چکی تھی آج وہ ڈیوالیا ہونے کے نہج پہ پہنچ چکا ہے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب تو بڑا کہتے تھے کہ میں لوٹیوی دولت واپس لے کے ہوں گا کہاں ہیں وہ لوٹیوی دولت یہ خبر بھی آپ سنیے جناب Around 172 people including prominent politicians such as Asif Ali Zirdari Bilawal Bhutto Zirdari and Sint Chief Minister Mural Ali Shah have been investigated by the accountability watchdog in a case NAB claims the several of those under investigation have entered into plea bargains with the bureau which has resulted in recoveries of اور سے سنیے گا 33 ارب 246 کروڑ روپیہ plea bargain کے ذریعے NAB نے recover کیا ہے یہ میں آپ کو Express Tribune کی خبر بتا رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا جو record پر چیزیں موجود ہیں وہ بتا رہا ہوں 33 ارب 246 کروڑ روپیہ 172 لوگوں سے جو ہے recover کیا گیا یہ NAB نے عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کی حکومت سے جانے کے پہلے reports آئی ہیں اس وقت کی انہوں نے report شاہر کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک جو ہے دیبالیہ ہونے کی نحج پہ پہنچ چکا ہے اور ہمیں ظاہر ہے کوئی کرزہ نہیں دے گا اور اگر ملک اللہ نہ کرے دیبالیہ ہو گیا عمران خان صاحب کہتے ہیں سری لنکا جیسے حالات ہوں گے میں آپ کو بتا رہوں سری لنکا سے زیادہ بتر حالات ہوں گے سری لنکا کی عبادی 3 کروڑ بھی پوری نہیں ہے اور ہماری مردم شماری کو عرصہ دراز ہوا ہے ہم 20 کروڑ کر چکے ہیں اگر پاکستان پاکستان ڈیفالٹ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کر جاتا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسنڈ ڈیفالٹ کے نہج پہ پہنچ چکا ہے ہوگا کیا جناب قومی احساسے یہ لوگ بیچ رہے ہیں بلاول ہاؤس نہیں بیچتے سرے محل نہیں بیچتے آپ کے ارجاتی عمرہ نہیں بیچتے اور وہ روپے کی تو یہ احساسے پڑے ہیں آپ کا میفیر فلیٹس نہیں بیچتے بیچ رہے ہیں تو قومی احساسے بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو ملک کو بیچ رہے ہیں اسی مشن پہ ان کو لائے گیا ہے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ دوہزار بیس کے جو ہمارے دشمنوں نے جنہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں انہوں نے جو نقشہ جاری کی ہیں اس میں پاکستان کا نامنشان نہیں ہے پاکستان کے چار ٹکڑے ہو چکے ہیں اب ایک دو سال اوپر نیچے ہو گیا ہے عمران خان کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے لیکن مشن پہ اسی لیے ان کو لائے گیا ہے کہ پاکستان کے چار ٹکڑے کرنے ہیں سنتے جائیے جناب اگر پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے وہ دیبالیہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا فورن ایسٹس جو ہیں ہمارے جو ہمارے باہر کے ملکوں میں ریاستی ہمارے اساسے ہیں وہ ہولڈ کر لیے جائیں گے سیز کر لیے جائیں گے کیسے جیسے روزویلٹ ہوتیل ہے پی آئی اے کا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پی آئی اے نے لیا تھا وہ نیو یورک میں وہ اربوں ڈالر کا ہے وہ آپ سے لے لیا جائے گا سیز کر لیا جائے گا کیونکہ آپ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں جو آپ نے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے امریکہ سے ادھر ادھر سے جتنے کرزے لیے ہوئے ہیں وہ آپ ادائیگی نہیں کر پائیں گے تو آپ کے فورن ایسٹس فورن اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان وہ آپ کے سیز کر لیا جائیں گے اچھا ساتھ ہی ہماری سب سے بڑی جو امپورٹ ہے وہ کیا ہے آئیل اینڈ گیس جس کی اوپر انرجی ہماری بیس کرتی ہے جس کی اوپر ہماری انڈسٹری چلتی ہے سنت و تجارت جس کی اوپر ہماری چلتی ہے وہ ہمارے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے آئیل اینڈ گیس کی جو ہے وہ شارٹیج ہو جائے گی یہاں پہ ہمارا ملک ٹھپ ہو جائے گا ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑھ جائے گی غربت بڑھ جائے گی انارکی ملک میں پھیل جائے گی اور یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ہو گیا کیا اس میں نہیں کر رہے باہر سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں یہ سب بھی آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے یہ بھی نہیں ہوگا فورن اور لوکل جو بینکس ہیں وہ شرع سود اتنی بڑھا دیں گے کہ آپ کرزہ بھی نہیں لے سکیں گے اتنی زیادہ جو ہے یہ حالت ہو جائے گی آپ کی عوام کیا کرے گی وہ بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دے گی کیونکہ عوام کو یہ ڈر ہوگا کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں یہ ہمارے پیسے ہی کہیں کرزوں میں جو ہے ادائیگیاں کرنی شروع کر دیں آپ کے جو لوکل بینکس ہیں یا آپ کے سٹیٹ بینک ہیں یہ سارے کے سارے ڈیفالٹ کر جائیں گے ملک ایک دم سے بیٹھ جائے گا جیسے ایک بیلڈنگ میں دھماکہ اتر بیلڈنگ بیٹھ جاتی ہے یہ حال ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی سٹاک ایکچینج کریش کر جائے گی فورن انویسمنٹ تباہ برباد ہو جائے گی ملک آپ کا زیرو پہ آگے سنتے جائیں جناب جب غربت مہنگائی اور یہ سب کچھ ہوگا اس سے کیا ہوگا انارکی انارکی سے کیا ہوگا جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو سٹریٹ کرائمز بڑھیں گے سٹریٹ کرائمز بڑھیں گے اس میں آپ کے دشمن وہ تاکھ لگائے بیٹھیں کہ کسی طرح آپ کی جو ہے مردہ حالت ہو گدوں کی طرح آپ پہ چمٹیں اور آپ کو نوج کھائیں یہ حالت ہونے جاری ہے آپ کے ملک میں ملکی اور اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک سیول وار شروع ہوگی اور سری لنکا سے زیادہ بتر حالات ہوں گے سری لنکا آج بھی ایک ملکی طرح کھڑا تو ہے ہمارے چار ٹکڑے ہوں گے اسی مشن پہ ان کو لائے گیا ہے اس امپورٹنڈ گورنمنٹ کو جب ہماری یہ جو ہے اتنی زیادہ بری فیننشل سیچوئیشن ہوگی اور انارکی کی سیچوئیشن ہوگی پھر ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کیا کہے گا کہ جناب آپ سے تو ملکی نہیں سنبھالا جا رہا آپ کے تو اتنے جو ہے نیوکلئر ایسٹس جو ہیں آپ کے پاس یہ آپ ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کو سہارا دیے جائے اور بینکرپسی سے باہر نکالا جائے تو آپ کو نیوکلئر ہتھیار کے بدلے جو ہے آپ کے کرزے دیے جائیں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیوکلئر ہتھیاروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑیں گے ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس جو گروی نہیں تھی یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑی گی اور جس دن یہ ہم نے گروی رکھوانے پڑی گی اس دن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا یہ ساری سیچوئیشن آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے میں اس وقت کسی گلو بٹ کسی پٹواری کسی جیالیس کسی یوتھیے سے مخاطب نہیں ہوں میں پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں خدارہ اپنی آنکھیں کھولیں تباہی آپ کے سروں پر آ پہنچی ہے اور ہماری آنے والی نسلے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ اگر ہم نے اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو رہنے دیا پانی سر سے گزرا جا چکا ہے اس سے پہلے کہ یہ تباہی پھیریں اور یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف پر لے کے جائیں ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ہیں بچنے والا نہیں ہے پاکستان جو ان کے جو عظائم ہیں مضموم عظائم ان کے مقاسد جو ہیں اس میں یہ پی اے اے کو بھی رگڑا لگائیں گے اس میں آئل انڈ گیس کی بھی رگڑا لگائیں گے اس میں جو ہے آپ کے سٹیل میل کو بھی رگڑا لگائیں گے جو جو ان کے پاس جو ہے دیاریاں لگانے کے موقع آئیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر ان کے تو اساسے بھی باہر اولاندے بھی باہر بزنس بھی باہر سب کچھ ان کا باہر ہے ان کو کیا لگے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے 23 کروڑ عوام ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے اور ہمارے نیوٹرلز ماشاءاللہ وہ نیوٹرلز ہیں پاکستان کی تباہی دیکھ رہے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش ثانیہ ہوا تھا کہ جب لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا تھا لوگوں کا حق کے خدرادیت ان کی جو ہے ووٹ کی طاقت ان کو نہیں دی گئی تھی اور یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا تھا تو ملک دو لخت ہو گیا تھا اور نیوٹرل ہمیشہ کی طرح نیوٹرل تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل وہ جو حسن عصار کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو ہجڑا ہوتا ہے یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے وہ ہجڑا ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کی ہماری نیوٹرل بنے بیٹھے ہیں وہ تباہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ پہنچی ہے اس کے باوجود یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہمارے سروں پہ سوار ہے اور آج سے چار مہینے پہلے جی ٹی بی گروت ہماری سکس پرشنٹ پہ پہنچ چکی تھی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ تھی اسی اسی معیشت سے لنگر خانے بھی چل رہے تھے صحت کارڈ بھی دیے جا رہے تھے سب کچھ اسی معیشت میں ہو رہا تھا اور چار مہینے کے اندر تین مہینے سے بھی چار مہینے کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ حالت کر دی ہے ملک کی خدا رہا اپنے ملک پہ رحم کریں اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں شکریہ